گیس ٹوف پر کچھے چاول ڈالیں اور ریزرٹ دیکھ کر آپ لوگ ہران رہ جائیں گی آج کی وڈیو دیکھنے کے بعد آپ کی 50% پریشانیاں تو بلکل ختم ہو جائیں گی وہ بھی بغیر ٹائم کو ویس کیے اور بغیر پیسے کو خرچ کیے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کی پاک نام سے جس کی رحمتیں اور برکتیں ہماری گھروں میں شامل ہیں بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر ون کی اکثر گھروں میں اس طرح سے سٹیل کے کین استعمال ہوتے ہیں آئل یا گی وغیرہ ڈالنے کے لیے ہم اس کو جتنا مرضی بھی کلین کرنے کی کوشش کر لیں لیکن اس کے کنارے کسی بھی طرح سے صاف نہیں ہوتے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے کوئی بھی ایک سپائر میڈیسن کا پتہ لے لیں یا جو خالی ہو جاتے ہیں میڈیسن کے پتے وہ بھی آپ استعمال کر سکتی ہیں اس کے اوپر ٹیشو کو لگائیں اور اس طریقے سے جتنے بھی کنارے خراب ہو چکے ہیں یا اس کے اندر میل جم چکی ہے جو کسی بھی جالی یا کسی بھی سپانج کی مدد سے صاف نہیں ہوتے تو اس طریقے سے آپ ان کو بہت اچھے طریقے سے کلین کر سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی زیادہ اس کے اندر سے میل لکھ لی ہے اس طریقے سے آپ اس کے ڈھکن کو اس کے کناروں کو سائرز کو ہر چیز کو بہت اچھے طریقے سے نیٹ کر سکتے ہیں تو آپ کا جو یہ کین ہے آئل یا گھی والا وہ بہت اچھے طریقے سے صاف بھی ہو جائے گا اور رکھا ہوا بھی اچھا لگے گا تو اس ٹیپ کو آپ نے لازمی ٹوای کرنا ہے صاف کرنے کے بعد کسی بھی گیڑے کپڑے کے ساتھ یا کسی بھی سپونج کے ساتھ اس کو صاف کر لیں اس طرح سے یہ بہت اچھے طریقے سے کلین ہو جائے گا اور آپ کا ٹائم بھی ویسٹ نہیں ہوگا تو اس ٹیپ کو آپ نے لازمی ٹوای کرنا ہے اگر آپ بھی اس طریقے سے سٹیل کا کین استعمال کرتی ہیں آئل وغیرہ ڈالنے کے لیے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر ٹو کی اکثر گھروں میں یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ جب بھی ہم پریشر ککر کا استعمال کرتے ہیں اس میں استعمال ہونے والی ربر جو ہے وہ ڈھیلی ہو جاتی ہے اور جو کام ہمارا دس منٹ میں ہونا ہوتا ہے اس کو آدھا گھنٹا لگ جاتا ہے کھانا بناتے بناتے لیکن وہ اچھے طریقے سے پریشر ککر کام نہیں کر رہا ہوتا تو ہمیں یہ ربر کو بزار میں بجوانا پڑتا ہے ٹھیک کروانے کے لیے کیونکہ یہ زیادہ استعمال ہونے کے ورے سے ڈیلی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ربر کو نکال کے فریزر میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو نکال کر جب استعمال کریں گے تو یہ بالکل پہلے والی جگہ پر فکس ہو جائے گی اس طرح سے آپ کو اس کو بزار نہیں بجوانا پڑے گا آپ گھر میں خود ہی اس کو ٹھیک کر سکتی ہیں وہ بھی بغیر کوئی بھی پیسہ خرچ کیے چلتے ہیں ٹپ نمبر تھری کی طرف اکثر ہمیں کام کی بہت زیادہ جلدی ہوتی ہے یہ کئی دفعہ ہم نے جلدی میں کھانا بنانا ہوتا ہے لیکن پیاز کو گولڈن براؤن کرتے وقت ہمیں بہت سا ٹائم لگ جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم لوگ پیاز کو کٹیں گے ہمارا ٹائم بھی ویس نہ ہو اور کھانا بھی جلدی سے بن کے تیار ہو جائے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی آپ نے پیاز کٹنا ہے کوشش کریں کہ اس طریقے سے لچے میں آپ پیاز کٹیں یعنی کہ گولڈ سلائسیز جس کو بولتے ہیں اس طرح سے آپ کٹیں اس سے پیاز بھریق بھی کٹے گا اور اتنی جلدی یہ فرائے ہو جاتا ہے آپ ایک دفعہ اس کو لازمی ٹرائے کریے گا آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے کہ یہ کتنی جلدی پکیا ہے اگر براؤن بھی کرنا ہے تو صرف اور صرف دو سے تین منٹ میں سوفٹ بھی ہو جائے گا اور براؤن بھی ہو جائے گا تو آپ نے اس کو لازمی ٹرائے کرنا ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر فور کی جو آئل کین کو لے کر کے ہی ہے کہ جب سٹیر کے برطن میں ہم آئل وغیرہ ڈال کے رکھتے ہیں تو اس کے پیندے پر ہر وقت آئل جمع رہتا ہے جب بھی ہم اس کو اٹھا کے کہیں بھی شیرس کے اوپر یا کہیں بھی آگے پچھے رکھتے ہیں تو وہاں سے بھی وہ خراب ہو جاتا ہے تو کس طریقے سے ہم اس ٹینشن کو ختم کر سکتے ہیں اور کس طریقے سے ہم اس کو صاف ستھرا بھی رکھ سکتے ہیں اس کے لیے ہمیں چاہیے الیمونیم فائل ہر گر میں آویلیبل ہوتی ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو لازمی اس کو لا کر رکھ لیں کچن میں بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے اور اس سے آپ کی بہت سی پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی تو اس طریقے سے آپ نے کین کی حساب سے اس کو پیس جو ہے وہ کٹ لینا ہے اور اس کے بعد کین کو اندر رکھنے کے بعد اس کی سائیڈوں کو اچھے طریقے سے دبا کر سائیڈوں سے پورے طرح سے فول کر دینا ہے جب آپ اس کو اس طریقے سے فول کر دیں گی پھر بھی اس کا یہ مسئلہ رہے گا کہ جب آپ اوپر اس کو اٹھائیں گی تو جو الیمونیم فائل ہے وہ نیچے رہ جائے گی اور کین آپ کے ہاتھ میں آ جائے گا تو اس سے بھی بچنے کے لیے ہمیں چاہیے ایک ربر بینڈ کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں بچوں والی پونیاں بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اس طریقے سے اگر یہ ربر بینڈ ہوگا تو اس میں لچک زیادہ ہوتی یہ ٹوٹتے نہیں ہیں تو اوپر سے گزارنے کے بعد آپ اس فائل کے اوپر اس کو چڑھا دیں بہت اچھے طریقے سے فکس ہوگا کہیں بھی نہیں جائے گا جب بھی آپ نے اس کو واش کرنا ہے اوپر سے کین کو اتاریں واش کرنے کے بعد خوش کر کے دوبارہ سے اس کے اندر آپ اس کو رکھ دیں یہ بہت دیر تک آپ کا چل جائے گا میں ہمیشہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کرتی ہوں ایک دفعہ آپ اس کو ٹرائے کریں آپ کو انشاءاللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر فائیو کی بہت چھوٹی سی ہے لیکن بہت ہی کام کی ہے اکثر جب ہم لوگ پیاز کارتے ہیں تو ہمارے ہاتھوں سے اس کی سمیل نہیں جاتی کئی دفعہ ہم پیاز کارنے کے بعد ہمیں کوئی فروٹ وغیرہ کاٹنا پڑ جاتا ہے یا کچھ بھی کام کرنا پڑ جاتا ہے تو ان برطنوں میں سے پیاز کی سمیل لانی شروع ہو جاتی ہے تو اس طریقے سے آپ نمک کو ہاتھوں پر رگڑ کے نیم گرم پانی سے واش کر لیں تو دوبارہ کبھی بھی آپ کے ہاتھوں سے سمیل نہیں آئے گی بات کر لیتے ہیں ٹپ نمبر سکس کی بہت زیادہ ہیلفل ہونے والی ہے آپ کے لیے اس لیے آپ نے ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے کیونکہ ونٹرز آ گئے ہیں تو بچوں اور بڑوں کے گلے بہت زیادہ خراب ہو جاتے ہیں زکام ہو جاتا ہے اور جو پوری پوری سردیاں گزر جاتی ہیں لیکن ختم نہیں ہوتا اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے ایک کپ پانی لے کر اس کے اندر آپ نے ون ٹیبل سپون چاپ جنجر جس کو ادرک بولتے ہیں آپ نے چاپ کر کے ایڈ کر دینا ہے پانچ سے چھ منٹ کے لیے آپ نے اس کو پکانا ہے کہ اس کا اچھے طریقے سے ارک نکل جائے پانی کے اندر اس کے بعد آپ نے ایک کپ اس کے اندر دودھ ڈال دینا ہے اور اس کے بعد ہم اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے تاکہ اچھے طریقے سے دودھ کے اندر اس کا ذائقہ آ جائے جب اس میں بوائل آنا سٹارٹ ہو جائے گا تو دن ہم اس میں ایڈ کر دیں گے پتی اور اسی طریقے سے چاہے بنائیں گے جیسے ہم ڈیلی استعمال کے لیے چائے بناتے ہیں لیکن صرف فرق اتنا ہے کہ آپ لوگ جب بھی چائے بنائیں اس میں تھوڑا سا جنجر جو ہے ادرک اس کو چاپ کر کے ایڈ کر کے پکا لیں دوبارہ کبھی بھی آپ کو جو ہے وہ نزدے زکام کا مسئلہ نہیں ہوگا یہ میری ہنڈر پرسنٹ ازمائی ہوئی ٹیپ ہے آپ لوگ اس کو اپنی روٹین کا حصہ بنا لیں کیونکہ ہر گھر میں چائے تو بنتی ہی بنتی ہے تو اس طریقے سے آپ جب بھی چائے بنائیں اس کے اندر تھوڑا سا ادرک ڈال کر پانی کے اندر اس کو پکا لیں اس کے بعد دودھ ڈالیں اور جس طریقے سے آپ چائے بناتے ہیں اپنی چائے کے مطابق آپ بنائیں انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی زکام کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہوگا اور ایک اور ساتھ ہی آپ کو ٹیپ دیتی جاؤں کہ جب بھی آپ لوگ چائے بنائیں تو اکثر لوگ کہتے ہیں کہ کلر پروپر اور بہت اچھا سا نہیں آتا جس طریقے سے ہم بزار سے چائے پیتے ہیں تو وہ مزیدار ہوتی ہے اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے دودھ پہ پہلے بوائل آنے دینا ہے اس کے بعد آپ نے پتی ایڈ کرنی ہے اس طریقے سے آپ کی چائے کا کلر بہت اچھا آئے گا اور آپ کو پی کر بھی مزا آ جائے گا تو اس ٹپ کو اس ریمڈی کو آپ نے لازمی ٹرائے کرنا ہے ایک دفعہ دن میں چائے جب بھی بنائیں تین سے چار دفعہ تو سردیوں میں بنی جاتی ہے تو ایک دفعہ لازمی آپ لوگوں نے اس کے اندر ادرے کیٹ کر کے بنا لینی ہے بلکل بھی آپ کا گلہ خراب نہیں ہوگا اور کسی بھی طرح سے جو ہے وہ نزلہ اور زکام کا ایشو نہیں ہوگا پوری سردیاں نہ بچوں کو اور نہ ہی آپ کو تو ایک دفعہ آپ نے میرے کہنے پر اس ٹپ کو لازمی ٹرائے کرنا ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا اور آپ کو چائے پی کر مزہ بھی آ جائے گا چلتے ہیں آج کی لاسٹ ٹپ کی طرف جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے آج کل ہر چیز مارکیٹ میں دو نمبر آ رہی ہے جو بھی چیز استعمال کرے اس کا ڈپلیکیٹ لازمی آیا ہوا ہے اور یقین کریں اس طرح سے ڈپلیکیٹ بناتے ہیں چیزیں کہ ہم لوگ فرق محسوس ہی نہیں کر سکتے کہ جو چیز ہم استعمال کرے ہیں وہ اریجنل ہے یا دو نمبر ہے تو ہم چاول کس طریقے سے ٹیسٹ کر سکتے ہیں گھر پر ہی کہ جو ہم چاول استعمال کرے ہیں وہ اریجنل ہے یا پلاسٹ کے چاول استعمال کرے ہیں کیونکہ استعمال کرنے پہ ہمیں پتہ نہیں چلتا جب تک ہم اس کو ٹیسٹ نہ کریں تھوڑے سے چاول لے کر آپ نے گیس ٹوپ کے اوپر ڈال دینے ہیں اور اس کو ہم نے ٹیسٹ کس طرح سے کرنا ہے کہ جب آپ چاولوں کو چیک کریں گے اگر تو ایک ایک چاول علیدہ سے بلیک ہو کر پڑا ہوا اس کا مطلب ہے آپ کے چاول جو ہیں وہ بالکل خالص ہیں لیکن اگر یہ جلنے کے بعد آپس میں جھڑ جاتے ہیں جس طریقے سے شاپر جب ہم جلائیں تو وہ جھڑ جاتا ہے اگر ایسے ہو جائیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ کے چاول پلاسٹک کے ہیں اور اس کے علاوہ جب ہم اس کو جلائیں گے اگر خالص چاول ہے تو اس میں سے خوشبور نہیں آئے گی تو آئی ہوپ آج کی وڈیو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلفو رہی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریے گا شکریہ